نحمده و نسلی و نسلمو على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَاتِ إِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَتَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَا سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ حبابِذ وَقَار پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورة البقرہ کی آیت نمبر انتیس تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم تیس نمبر آیت سے اپنا سبق شروع کریں گے تمامِ حباب کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح عرض ہے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں چلتے ہیں آیت نمبر تیس کی طرف اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھلائیں اور خون ریزیاں کریں اور ہم تجھے سراحت ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے ملوم ہے جو تم نہیں جانتے وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَاتِ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر زمنی توصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کرلیں واقعہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخریق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے ارض کی اے اللہ کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھلائے گا اور خون بھائے گا حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تمہارید کرتے ہیں یعنی تیری خلافت کے مستقہم ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخریق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستقہ ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پشیدہ باتوں کو جاننے والا ہوں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کار نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کے ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی فرشتوں سے مشورے کا انداز میں کلام کرنے کا سبب یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حادت ہو البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے متحط افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا اضالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا جیسا کہ سورہ عمران میں ارشاد باریتالہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو اور انسار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ سُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا اَتَجَالُوْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوْ فِيهَا کیا تو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھلائے گا اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اتراز کرنا نہ تھا بلکہ اس سے اپنے تعجب کا ظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا اور انسانوں کی طرف فساد پھلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو سراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑا تھا اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے فرشتے کیا ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں گناہوں سے مصوم ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں کھانے پینے اور مردی عورت ہونے سے پاک انہی آلاموں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے اور علماء بھی اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے ساتھ جامعہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ فعلما آدم الاسماء اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطورِ الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام کام صفات خصوصیات اصولی علون اور سنتیں سکھا دیں مجھے ان کے نام بتاؤ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے اور بغیے بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے علم کے فضائے اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا اس سے ملوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور شافع روز منشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالی کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو یہ تمہارے لئے سو رکت نوفل پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر علم عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لئے ہزار نوافل پڑھنے سے بہتر ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بلائی تقویٰ اکتیار کرنے میں ہے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو اسلام فرشتوں سے افضل ہیں اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے ان میں سے چھے دلائل درد زیر ہیں پہلا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرزف میں بادشاہ کا قائم کردہ ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس سے ملوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ سجدے میں انتہائی توازہ ہوتی ہے اور کسی کے سامنے انتہائی توازہ وہ ہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور امران کی اولاد کو سارے جہان پر چن لیا اس کا مہنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لئے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں پانچویں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بیجا اور چونکہ آلمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے بھی رحمت ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لئے رحمت متلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں چھٹی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں آسمانوں میں دو وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں اور حضرت جبرائیل اور میکائل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں چونکہ بادشاہ وزیروں سے افضل ہوتا ہے اس لئے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّمَا بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہی الہی میں اپنے اجز کا اطراف کیا اور اس بات کا ظہار کیا کہ ان کا سوال اطراز کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت ملوم کرنے کے لیے تھا اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پدائش کی حکمت ملوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ بھی کہ اللہ تعالی کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشاور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں حضراتیز وقار آج ہم نے سورة البکرہ کی آیت نمبر بتیس تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کریں اللہ ہم سب کا احام و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ